نہ ڈاؤنلوڈ کی بینڈویت خرچ ہوگی نہ اولوڈ کی بینڈویت خرچ ہوگی تین گھنٹے میں سارا کام ہوگی جائے گا تمہارا اسلام علیکم میں فیس بک کے ارتقاء کو آج آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا جب کوئی فیس بک پہ نیا آتا ہے ایک تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی عمر کیا ہے ہم ٹپیکل چالیس سال کے ایک آدمی کو لیتے ہیں یا چالیس سے اوپر والوں کو لیتے ہیں جو فیس بک پہ آئے ہیں اور اب فیس بک کو وہ کیسے یوز کریں گے سب سے پہلے تو لوگ فیس بک پہ آتے نہیں وہ ڈرتے ہیں ان کی پرائیویسی خراب ہو جائے گی تو فیس بک کو سمجھیں کہ فیس بک خود سے کچھ بھی نہیں دکھاتا بلکہ صرف وہ چیز دکھاتا ہے جو کہ آپ دکھانا چاہتے ہیں یعنی آپ جو کچھ وہاں شیئر کریں گے لکھیں گے وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن فیس بک کا اکاؤنٹ اگر آپ نے بنا لیا تو آپ کی پرائیویسی خراب نہیں ہوگی بلکہ آپ وہ ساری چیزیں دیکھ سکیں گے جو دوسرے لکھ رہے ہیں آپ کی بارے میں کوئی کچھ نہیں دیکھ سکا یہ اصول نمبر ون ہے خیر پہلے تو لوگ آتے ہوئے خبرات ہیں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے چب لوگ آ جاتے ہیں اس کے بعد وہ فرنڈز بناتے ہوئے خبرات ہیں فرنڈز بناتے ہوئے خبرات ہیں پتہ نہیں کیوں خبراتے ہیں تھوڑے دن تک جب چلانے لگتے ہیں یا موبائل پہ فیس بک پہ آ جاتے ہیں خاص طور پہ تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اب براوس کرتے اور لائک دبا رہتے رہتے ہیں اگر کوئی چیز ان کو اچھی لگتی ہے تو شروع میں تو وہ کچھ بھی نہیں کرتے بس دیکھتے رہتے ہیں بند کر دیتے ہیں پھر جب ایک سال گزر جاتا ہے چھے مینے گزر جاتے ہیں تو بڑی مشکل سے وہ لائک دبانا شروع کرتے ہیں جب لائک دبا چکتے ہیں تو لائک دبانے کے بعد اور تھوڑے دن کے بعد وہ شیئر دبانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی میں شیئر بھی کروں گا کیونکہ وہ یہ سب چیزیں اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ پاکستان میں رہتے تھے اور اب آپ آئس لینڈ چلے گے اور آپ آئس لینڈ کے ماحول کو آپ سمجھ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح سے دنیا کام کرتی ہے بالکل اسی طرح فیس بک کی دنیا میں آپ انٹر ہو گئے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کیسے کام کرتا ہے اور دوسروں کا دیکھتے دیکھتے اب آپ بھی اسی طرح سے کرنے لگتے ہیں یا آپ اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں پھر آپ شیئر دبانے لگتے ہیں شیئر دبانے کے بعد اب آپ کا فائنلی آخری مرحلہ آتا ہے وہ حتی کومنٹ کرنے لگتے ہیں اور آپ کومنٹ کرنے لگتے ہیں اور لوگوں کی باتوں کے اوپر آپ لکھنا شروع کرتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے یہ بات غلط ہے یہ بات اچھی ہے شروع میں آپ اوکے ہیلو بہت اچھا یہی لکھیں گے آہستہ 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 جملے بڑھے دوتے چلے جائیں گے اور پھر آپ کے دل میں جو ایکچول میں ہے وہ آپ ایکسپریس کرنا شروع کر دیں گے اور جو سب سے زیادہ الٹیمیٹ آپ کا ہوگا کہ آپ خود سٹیٹس پوست کرنے لگیں گے آپ خود جو آپ کے دل میں بات ہے وہ آپ پوست کرنے لگیں گے یہ ایک ٹپیکل آہم کیا ہے نہ چاہیے ایک ارتقائی عمل ہے فیس بک کو یوزیج کا جو میں نے دیکھا ہے لوگوں کے درمیان فیس بک کو دیکھتے ہوئے اور اس سے کھبرانا نہیں چاہیے یہ جیسے جیسے لوگ استعمال کریں گے ویسے ویسے یہ چینج ہوتا رہے گا فیس بک کے کوئی رول نہیں ہے کوئی قائدے نہیں ہیں ہم سب مل کے بنا رہے ہیں رولز اور قائدے ایتکس ضرور ہیں ایٹکٹ ضرور ہیں لیکن وہ وہی ہیں جو کہ انٹرنیٹ کی دنیا میں اپلائے ہو رہے تھے وہ فیس بک میں بھی اپلائے ہونا شروع ہو گئے یہ ارتقائی عمل آپ تیز کر سکتے ہیں اپنے فیس بک کے سرکل کو بڑھا کے ایکٹیو یوزرز کو بڑھا کے ایسے یوزرز کو فیس بک میں دالیں جو کہ خود بھی چلاتے ہوں اور ایسے یوزرز کو دالیں صرف اپنے علاقے کی یوزرز کو نہ دالیں صرف اپنے کمیونٹی کی لوگوں کو نہ دالیں میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے جو بڑی عمر کی لوگ ہیں وہ آرنہ زیادہ شروع ہو گئے اور وہ چلاتے ہیں تو وہ اپنی ہی کمیونٹی کی لوگوں میں رہتے ہیں اس کو بھی بدلیں تھوڑے سے غیر کمیونٹی کی لوگوں کو دالیں تو سیکھنے کو ملے گا کہ کیسے 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 یہ کام کرنا ہے یہ ہے میرے خیال میں فیس بک کی ارتقائی کا ارتقاء یوزیج کی ارتقاء کا عمل شکریہ